اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں پوچھئے سر جی ضرور پوچھئے آپ کا اسم شریف؟ میرا نام عارف بن احمد ہے مومد جعفر خان کیا کام کرتے ہیں جناب؟ جی میں کیپ چلاتا ہوں کیپ ڈرائیور ہوں میں ہاں میں بھی کیا بھی منٹرنس کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمان لڑکیوں کا ارتداد لڑکیاں جو ہے اپنے دین کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے جو ہمارا دین سچا دین ہے اس کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ان سے شادیاں کر رہی ہیں اور یہ سلسلہ روز بڑھتا جا رہا ہے تو اس موضوع پر آپ لوگ کچھ بول سکتے ہیں؟ جی بول سکتا ہوں میں کچھ بولتا چاہتا ہوں دیکھئے آپ یہ جو ماحول کے بارے میں بول رہے ہیں یہ مسلم خواتین مسلم لڑکیوں کا ماحول جو دین پہ دین بگڑتا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے ذمہ دار شخص میں سمجھوں گا سب سے پہلی چیز علم اپنے مسلمان لڑکیوں کو جو ہے نا پہلے پہ علم کم ہو رہا یہ لوگ جو ہے نا دنیا کی طرف رجوع ہو رہے ہیں دین کی طرف کم ہو رہے ہیں اور جو ماں باب ہے ماں باب بھی ان کو جو ہے نا دین کی طرف رجوع کرنے کے لیے نہیں بول رہے فورس نہیں کر رہے بس انگلیش تعلیم ہونا انگریزی تعلیم ہونا دنیاوی تعلیم ہونا دنیا میں جو ہے ملویس کر دے رہے ہیں ان لوگوں کو اور پہلی چیز ان کے اوپر نظر نائے رکھ رہے ہیں بچی پڑھنے جاتی تو اس کو نظر رکھنا اس کو پروٹیکٹ کرنا اس کے اوپر نظر رکھنا یہ ہی ہے اب یہ سب چیزیں ماں باب بھی لیٹ مار دینے کی وجہ سے لڑکیاں باہر نکر رہے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں نیا نیا ماحول دیکھ رہے ہیں جو ہے الگ الگ ماحولوں میں رہ رہے ہیں لوگا اسی لیے جو ہے یہ سب غلطیاں ہو رہے ہیں ان سے جو ہے وہاں پہ ماحول جو ہے پڑھائی کی جگہ پہ جو ہے لڑکیاں اور لڑکے جو ہے سارا ایک ماحول ایک جیسا رہتا ان میں سب کامن ہے یہ یعنی کہ علم یہ سکھا رہا ہے کہ یہ سب کامن ہے تو اسی لیے لڑکیاں اپنی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی طرف غلطی پہ غلطی کرتی جا رہی ہیں جو کی بہت افسوس والی بات ہے یہ اور ایک بات ہے اپنے جو لڑکیاں جو آپ بول رہے سوال بلکل صحیح ہے آپ کا سوال اس کا جواب میں اپنی کمزوری ہے کہ اپنے بچوں کے طرف زیادہ توجہ نے دے رہے ہیں بچوں کے طرف زیادہ بچے چلے گئے اسکول چلے گئے کالیج چلے گئے بچوں کو اپن اگنور کر کے چھوڑ دے رہے ہیں اور جیسے بچے آج کل فون میں رات دن رہ رہے ہیں اس کی طرف سے بھی اپنے بچے زیادہ بولتے سو خراب ہو جا رہے ہیں بس اب اپنے بچوں کی سیفٹی کرنا ہے تو اپنے بچوں کے طرف اپنے کو زہن زیادہ دینا ہے کہ بچہ تعلیم کیسا کر رہا باہر گیا تو کسے دوستوں سے مل رہا کیا کر رہا تو انشاءاللہ دوسرا بچہ بھی اگر دوسری قوم کا بھی بچہ اپنے بچوں سے دوستہ نہ کر رہا تو بچہ اپنے بچیوں کے مسلمان بن جانا چاہے تو اللہ چاہا تو لیکن ماحول میں پورا چینجز آ جارے بچیاں پس انڈرسٹرننگ کر کے ان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو جارے پرابلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین کرام آپ لوگ بھی کمنٹس میں اس ارتداد کے اس کا سبب وجوہات بتا سکتے ہیں اور اس کا حل بھی بتا سکتے ہیں والسلام علیکم رضو اللہ وبرکاتہ